اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل نند کا نیو پرومو لے کر آ چکے ہیں تو بھی وہ ڈراما سیریل نند کے انویل ایک ساتھ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہو کہ ناظرین یہاں پر تو ناظرین یہاں پر ساکیب کے گھر میں آ چکی ہے گلو اور ناظرین جس کے ساتھ ساتھ یہاں پر سب لوگ بہت ہی زیادہ خوش ہیں کہ اب حسن بھی خوش ہو جائے گا اپنی پرانی زندگی میں چلا جائے گا لیکن ناظرین ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن ناظرین جس کے بعد یہاں پر جب گل اسے اپنی اداؤں سے متاثر کرے گی تو ناظرین یہاں پر ساکیب کو فروا کی بھی یاد آئے گی تو ناظرین وہ بہت ہی زیادہ اس کا دل اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گا جس کے بعد ناظرین یہاں پر جب اسے ہستا کھیلتا دیکھیں گے ان کے گھر والے تو ناظرین وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوں گے اور ناظرین جس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے ناظرین گل جب اسے پتا چلے گا کہ پہلے اس گھر کو کنٹرول کرتی تھی ان کی بڑی بہن جو ہے گوھر جو گھر چھوڑ کر چلے گی ہے جس کے بعد ناظرین یہاں پر وہ سب لوگوں سے بہت زیادہ پیار سے باتیں کرے گی اور ناظرین ان سے گلوائیں گی اور ناظرین انہیں پتا چل جئے گا کہاں کہاں ان کا بزنس ہے اور ناظرین اس میں یہ آرام آرام سے پیسے ان سے لیتی رہیں گی ناظرین دوسری جانب آپ لوگ دیکھنے والے ہو کہ ناظرین یہاں پر رابی کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ کس طرح سے اس نے عمر کے ساتھ ڈیل کرنی ہے اور ناظرین یہاں پر عمر کس چیز کا بدلہ لے رہا ہے اور نہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جس کے بعد ناظرین وہ سے بہت زیادہ ڈانٹتی ہے اور جا کر جہنگیر سے بھی کہہ دیتی ہے کہ اگر وہ میرا بیٹا ہے تو کوئی بھی اس میں میرے ساتھ دخل اندازی مت کرے جس کے بعد ناظرین یہاں پر ساکیب بھی اگر کچھ کرے گا تو ناظرین اسے بھی سمجھا دیا جائے گا کہ تم ایسا کچھ بھی مت کرو تو ناظرین آپ لوگوں کو یہ پرومو کیسا لگا یہ تھی ہماری پرڈیکشن ویڈیو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کمترے کا جہاں کمنٹ سیکشن میں ضرور کردیں ویڈیو چھلکے اس ویڈیو کو لائک کردیں اللہ حافظ